اسلام علیکم اسکوٹلائن کے علاقے وزرعظم حمزہ یوسف نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنی پوسٹ میں کہا کہ پورا من مظاہرین جمہوریت کا دل ہے ہم بنیادی حقوق میں رکاوٹ ڈالنے کی کسی بھی کوشش کی مخالفت کریں گے ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے علیاز نغدی نے بھی اپنے تحریری بیان میں کہا غازہ میں بڑے بیمانے پر ہو رہے ہیں مظالم پر زیادہ ترپورا من اتجاج کو انتہا پسندی سے وابستہ نہیں کیا جانا چاہیے اسٹاپ دی وار کوالیشن نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں کہا رشی سنک کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اخدامات انتہا پسندی کی نمائندگی نہیں کرتے بلکہ غازہ میں اسرائیل کے حملے کی حمایت کرنے والے سیاستدانوں کے برعکس اس ملک کی اکسیدیت کے نقطے نظر کے عقاس ہے یکجہتی فلسطین مہیم کے صدر بن جمال نے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں کہا رشی سنک انتہا پسندی سے نمٹنا چاہتے ہیں لہٰذا وہ اپنے سیاستدانوں سیاسی مبسرین اور مذہبی رہنماؤں سے شروعات کریں جو ایک ایسے ملک کا دفاع کر رہے ہیں جس پر نسل کشی کا مخدمہ چل رہا ہے غازہ پر اسرائیل کے حملوں پر جہاں اس نے قہت اور جبری بھوپ و پیاس کی پالیسیوں سمیت قتل عام جاری رکھا ہوا ہے اس پر رد عمل کا عمل بھی جاری ہے جرمن دار حکمت برلن میں مقیم ازرائیلوں نے غازہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک احتجاجی مزاہرہ کیا احتجاج کے طوران انہوں نے ازرائیلی عوام امن کے لیے ازرائیلی بھائیوں اب جنگ بندی کے لیے جنگ بنکرو جرمنی تمہاری خاموشی انسانوں کا ختل کر رہی ہے اور سب کے لیے انسانی حقوق تیریروں پر ممنی جرمن انگریزی اور ابرانی زبان میں بینرز اٹھا رکھے تھے نیدرلینڈ کے شہر لائیڈن میں طلبہ اور ماہرین تعلیم نے نیشنل آرگانیزیشن آف ڈیچ یونیورسٹیز کی عمارت کے سامنے جمع ہو کر ہاتھوں میں بینرز اٹھائے اور ازرائیل کی حمایت کرنے والی یونیورسٹیوں کے خلاف نارے بازی کی مزاہرین نے غازہ کے ساتھ ازار ایک جیتی کیا اور لائیڈن یونیورسٹی کی طرف مال کیا یمن میں لاکھوں افراد کی شراکت سے غازہ کی پٹی میں ازرائیلی خبزے اور حملوں کا نشانہ بننے والے فلسطینیوں کے ساتھ یک جہتی کے لئے مزاہرے کیے گئے حوثیوں کی افیل پر دارالکمہ سنا میں آپ اکیلے نہیں ہیں ہم غازہ کے شانہ بہ شانہ ہیں ناروں کے ساتھ مزاہرہ کیا گیا مراکش میں ہزاروں افراد نے غازہ کی پٹی میں محلق قہد کے خلاف احتجاج کیا فلسطینیوں کی حمایت میں مراکشی ایوام نے نارے لگائے جیسے ایوام فلسطین کی آزادی چاہتے ہیں ایوام چاہتے ہیں کہ امداد پہنچے اور غازہ عزت و وقار ہیں مزاہرین نے فلسطین پر ازرائیل کے خبزے کے خلاف عالم برادری اور تنظیموں سے جنگ بندی کے خیام اور کاروائی کرنے کا بھی مطالبہ کیا غازہ شہر میں عرشید اسٹریٹ پر امداد کے حصول کے لیے جمع ہوئے فلسطینیوں پر ازرائیلی فوج نے اندازن فائرنگ کی جس کے نتیجے میں تقریباً 112 فلسطینی جانبہ اور 1000 کے خریب زخمی ہو گئے تھے جمعیرات کی صبح پیش آئے اس سانہی کی بینوقعامی سطح پر شدید مضمت کی جاری ہے الاربیہ کی ریپورٹ کے مطابق انسانی امداد کے حصول کے لیے جمع ہوئے فلسطینیوں پر حملے کے دوران زخمی ہونے والے فلسطینیوں نے کہا کہ ازرائیلی فورسس نے ان پر اس وقت گولی چلا دی جب وہ اپنے اہل خانہ کے لیے امدادی سامان لینے کے لیے ٹرکوں کی طرف بھاگ رہے تھے ازرائیلی فورسس کی فائرنگ اور گولہ باری سے ہر طرف ناقابل بیان افراد تفریف پھیل گئے اور سڑکوں پر لاشوں اور زخموں کے ڈھیل لگے غازہ شہر کے الشفاہ ہسپتال سے چار زخمیوں نے ریوٹرز کو بتایا کہ ازرائیلی فورسس نے ان پر جان بچ کر فائرنگ کی کچھ زخمیوں نے کہا ہے کہ ان پر ٹینکوں اور ڈرونز کے ذریعے شیلنگ کی گئی زخمی ہونے والے محمود احمد نے بتایا کہ وہ چار شمی کی شام سے جمعیرات کی صبح آنے والے خافلے کا انتظار کر رہے تھے بھوک کی وجہ سے میں نے جگہ جانے کا خطرہ مول لیا جہاں بڑی تعداد میں لوگ اپنے بچوں کے لیے آٹا لینے کی امید میں پہنچے تھے انہوں نے بتایا کہ جیسے ہی امدادی ٹرک شمالی غازہ میں پہنچے وہ ان کی طرف بڑھے لیکن ایک ٹینک اور ڈرون نے ان پر حملہ کر دیا انہوں نے بتایا کہ وہ شام سات بجے سے جمعیرات کی صبح پانچ بہے تک امدادی ٹرکوں کے آنے تک وہیں رہے ٹینکوں اور ڈرون نے فائرنگ شروع کی تو وہ بھی زخمیوں کے زخمیوں کی مرم پٹی کا کوئی انتظام نہیں تھا اور گھنٹوں تک زخمیوں کے زخموں سے خون جاری رہا جہاد محمد نے بتایا کہ وہ رشید کوشٹل روڈ پر نیبلی سی گول چکر پر انتظار کر رہا تھا کیونکہ یہ جگہ شمالی غازہ تک امدادی پہنچانے کا مرکزی راستہ ہے فلسطینی مضامت تحریک حماس کے اسکی ریونگ الخصام بریگٹس کے ترجمان ابو عبیدہ نے ایک ٹیلی گرام بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل نے بمباری کر کے اپنے مزید ساتھ اسرائیلی ارغمالیوں کو ہلاک کر دیا ہے تاہم ترجمان الخصام بریگٹس نے فوری طور پر ان مزید ساتھ کے ارغمالیوں کی ہلاکت کے بارے میں یہ واضح نہیں کیا ہے کہ ساتھوں ہلاکتیں کب بھی ہیں ابو عبیدہ کے اس بیان میں الخصام بریگٹس کی طرف سے یہ تضدق بھی کی گئی ہے کہ اب تک اسرائیلی فوج کی بمباریوں کے نتیجے میں ستر سے زیادہ اسرائیلی ارغمالی بھی مارے جا چکے ہیں حضرت کے اسرائیلی بمباری اور حملتہ غازہ کے تقریبا ہر علاقے میں جاری ہے اسرائیلی فوج نے آخری بڑا حملہ بے گھر فلسطینیوں کے سجوم پر کیا جو خوراک لینے کے لیے ایک امدادی ٹرک کے ارگز جماعت ہے اس حملے میں اسرائیلی فوج نے ایک سو پندرہ سے زیادہ فلسطینی قتل اور سات سو ساٹھ کو زخمی کیا ہے غازہ میں اب تک فلسطینیوں کے مجموعی ہلاکتیں تیس ہزار سے بھی زیادہ ہو چکی ہے دوسری جانب اسرائیلی ارغمالی بھی ان اسرائیلی بمباریوں سے محفوظ نہیں کیا لبنان کے سرحدی علاقے کے گاؤں پر اسرائیلی فضائی حملوں میں حزباللہ کے چار جنگجو ہلاک اور تین دیگر زخمی ہو گئے لبنان کے فوجی ذرائع نے یہ اطلاع دی ذرائع کا کہنا ہے کہ جنوبی لبنان کے ظلہ بنت جبہل کے گاؤں رامیتہ پر اسرائیلی حملوں نے متدد حراکتیں کی فوجی ذرائع کے مطابق اسرائیل نے رامیہ پر چار اور ایتہ شعب اور جبل بلات دیہات پر تین فضائی حملے کی جس سے پانچ مکانہ تباہ اور پندرہ دیگر کو نقصان پہنچا در ایسنا ازرائیل نے جنوبی لبنان کے نو خضبوں اور گاؤں پر تقریباً چالیس گولے دا گئے حزباللہ نے کہا کہ اس کے جنگجو نے جنوب مغربی لبنان میں ایک ازرائیلی ڈرون کو مار گرایا ہے ایخواہ امتدہ نے بارہاں غازہ کی پٹی میں قہد کے قطرے سے قبردار کیا ہے اس کی تنظیموں اور عدیداروں نے ایک سے زیادہ مرتبہ کہا ہے کہ ازرائیل محصور اور گنجان آباد غازہ کی پٹی میں فاقہ کشی کا ہتھیار استعمال کر رہا ہے ایخواہ امتدہ کے دفتر رابطہ براہ انسانی امور کے ترجمان جینس لائرگر نے جنوبا میں ایخواہ امتدہ کی باقیتہ پریس کانٹس میں کہا کہ غازہ میں قہد تقریباً ناگزیر ہو چکا ہے علیہ ربیہ کے مطابق انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ امباد انتباہی علامت ہے یہ بہت تشویشناک ہے اس تنازے سے قبع خوراک کے تحفظ کی حالت اس قدر بری نہیں تھی انہوں نے مزید کہا کہ لوگوں کے پاس خوراک تھی اور وہ اپنی خوراک خود تیار کر سکتے تھے لیکن اب غازہ میں خوراک کی پیداوار بھی تقریباً ناممکن ہو گئی ہے اکٹوبر سے اسرائیل کی جانب سے غازہ پر دہشت گرد حملوں میں ماہی گری غزائیت آمدنی اور خوراک فرام کرنے کی صلاحیت کا ایک اہم ذریعہ قتم ہو گیا یہ سب مکمل طور پر بند ہو گئے ہیں لوگوں کے روز مردہ کے ذریعے معاشق کی بنیادیں تباہ ہو گئی ہے فلسطین لیبریشن اورگنزیشن کی ایکزیکیٹیو کمیٹی کے ایک رکن احمد المجدلانی نے بتایا کہ یہ تنظیم حماس سمیت تمام فلسطینیوں کی نمائندگی کرتی ہے یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب حماس نے موسکو میں اجلاس کے فوراں بات کہا کہ روسی دارہ رکمت میں فلسطینی دھروں کے اجلاس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پی ایل او فلسطینیوں کی جائز نمائندہ تنظیم ہے الاربیہ کے مطابق حماس نے ایک بیان میں زور دیا کہ اجلاس میں مضبط اور تعمیلی جذبہ غالی ہو رہا اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ یہ ملاقاتیں مذاکرات کے آئندہ دوروں میں ایک جامع قومی اتحاد تک پہنچنے کے لئے جاری رہیں گے اس میں تمام فلسطینی قوتیں اور دھرے شامل ہوں گے فلسطین لیبریشن اورگنیزیشن فلسطینی عوام کی واحد جائز نمائندہ ہے اس ہفتے کے آغاز میں فلسطینی وزرعظم محمد اشتیاء نے حکومت سمیت استفاہ دے دیا تھا اب توقع کیا جارے گئے فلسطینی ایتھاریٹی محمد مصطفیٰ کو ان کے محاشی کام کی تاریخ کی وجہ سے اگلی حکومت کی تشکیل دینے کے لئے آگے لارہے ہیں ایران میں غیر سرکاری نتائج کے مطابق انتقابات میں انسطال لینے کی شرح 41 فیصد رہی ایران کی سرکاری ایجنسی ایرنا نے غیر حتمی نتائج پر مبنی اپنی قبر میں اطلاع دی ہے کہ ملک میں منقضہ پارلیمنٹ اور ایرانی رہنوماوں کے انتقاب اور نگرانی اور برطرفی کا اختیار ہونے والے ماہرین اسمبلی کے لئے ہونے والے انتقابات میں تقریبا 25 ملین ووٹرز نے رائے دہی میں حصہ لیا پارلیمنٹ کی دو سو نووت نشستوں اور ماہرین کے اسمبلی میں 88 عراقین کے لئے ملک بھر میں کل 61 ملین 1,72,289 رائے دہندگان موجود تھے جبکہ پڑھنے والے ووٹوں کا تناسب تقریبا 41 فیصد رہا غیر حتمی نتائج کے مطابق دارالکمہ تہران میں تقریبا 25 فیصد رائے دہندگان نے پولنگ میں حصہ لیا دنیا کی بلند ترین امانت کی اگر بات کی جائے تو وہ دوبائی کی برچ خلیفہ ہے مگر اب دوبائی کے لئے ایک اور ازاز کی بات یہ ہے کہ مستقبل خریب میں دنیا کا سب سے بڑا ائرپورٹ بھی وہاں تعمیر ہونے جا رہا ہے غیر ملکی ذرا ابلاغ کے مطابق دوبائی میں تعمیر کیا جانے والا المکتوم انٹرنیشنل ائرپورٹ 2010 سے کام کر رہا ہے مگر اب اسے مزید توسید ہی جاری ہے دوبائی کے جنوب مغرب میں 20 میل کی دوری پر موجود یہ ائرپورٹ مستقبل میں دنیا کا مصروف اور خوبصورت ترین ائرپورٹ بھی ہوگا دوبائی ائرپورٹ ایرپورٹ کا کہنا ہے کہ جب مکتوم انٹرنیشنل ائرپورٹ کا کام مکمل ہو جائے گا سعودی عرب میں مساجدوں میں افطار کرنے پر پابندی آیت کر دی گئی سعودی وزارت اسلامی امور اور رابطے کی جانب سے آئیمہ مساجد کے لیے جاری ہدایت میں رمضان مبارک کے دوران مساجد میں افطار کرنے پر پابندی لگا دی گئی سعودی وزارت اسلامی امور کا کہنا ہے کہ افطار پر پابندی کا مقصد مساجد میں صفائی سترائی کو برقرار رکھنا اور یقینی بنانا ہے اس حکوم نامے میں مدید کہا گیا ہے کہ ایمہ مساجد لوگوں کو افطار کروانے کے لیے کسی خصم کے اتیات خبول نہیں کریں گے رمضان مبارک میں مساجد کے باہر مختص جگہوں پر افطار کروانے کی اجازت ہوگی مساجد میں نمازوں اور دیگر سرگرمیوں کو ریکارڈ یا نشد کرنے پر بھی پابندی ہے ایمہ مساجد رمضان کے دوران ترابی کو تبلیل کرنے سے گریز کریں اور عوام کو روزوں کے فوائد سے آگا کریں سعودی عرب سمیت عرب ممالک میں رمضان مبارک گیارہ مارک سے شروع ہونے کا انکان ہے ہرمین شریفین انتظامیہ میں دینی امور کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السودیس کی نگرانی میں رمضان مبارک منصوبے کا اعلان ہوگا اس مختص کے لیے خصوصی تخریب کل اتوار کو ایک بچ کر پینتالیس منٹ پر ہرمین شریفین انتظامیہ کے صدر دفتر میں مکہ مکرمہ میں رکھی گئی ہے عضرہ کے ہرمین شریفین انتظامیہ نے مجید حرم اور مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رمضان مبارک کے دوران لاکھوں ظاہرین کے استقبال انہیں بہترین خدمات کی فرامی اور سہولت کے لیے جامعہ منصوبہ تیار کیا ہے ہرمین شریفین انتظامیہ میں دینی امور کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السودیس سے مجید نبی کے آئیمان ملاقات کی ملاقات کے دوران مجید نبی کے آئیمان کے فرائض اور پیغام کی عظمت کے حوالے سے تبدہ خیل ہوا دینی اہداف کے حصول کے لیے آئیمان مساجد نبی پر رواہ داری اور اعتدال کا پیغام پہنچانے کی بھاری ذمہ داری ہے ملاقات کے دوران رمضان مبارک کے دوران مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ظاہرین کی خدمت کے منصوبے پر بھی بات چیت ہوئی ہے شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السودیس نے کہا کہ مجید نبی کے آئیمان کے حوالے سے انتظامیہ نے جامع منصوبہ تیار کیا حرمین شریفین سے مضبط پیغام کو دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے آئیمان اور خدبہ اہم گردار عطا کرتے ہیں سعودی عرب کی جانب سے رمضان مبارک کی آمد سے قبل پاکستان کے عوام کو سوٹن خجوروں کا توفہ بھیجوایا گیا ہے بینوں خامی خبرستان اداری کی ریپورٹ کے مطابق خجوروں کا توفہ پاکستان میں سعودی عرب کے صفیر نواف بن سعید المالکی اور کنگ سلمان ہومینیٹیرین سینٹر کے ڈائریکٹر عبداللہ البقمی نے پاکستانی حکومت کی کابینہ ڈیویجن کے ڈائریکٹر جنرل بریگیڈیر عبید اللہ انور کے حوالے کیا وزرک پاکستانی عوام کے لیے خجوروں کا یہ توفہ سالانہ روایت کے مطابق خادم حرم شریفین کی ہدایت پر بجوایا گیا ہے سعودی صفیر نواف بن سعید المالکی نے اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے پہ کہا کہ رمضان مبارک میں خجوروں کی فرامی کنگ سلمان ریلیف سینٹر کا ایک منصوبہ ہے انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی کنگ سلمان ریلیف سینٹر کے کئی منصوبے پاکستان میں امور کی انجاندہی میں مصروف عمل ہیں جن میں فود پرگرام کا اہم منصوبہ بھی شامل ہیں